موسیقی 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 آپ کو پٹیاں باندھ کے مجھ سے سٹیٹمنٹ لیتا ہے تو وہ سٹیٹمنٹ نلن وائیڈ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے مار بھی دے تو یاد رکھے گا پاکستان زندہ آماز شہبازگل آپ یہ پتائیں کہ یہ جنسی تشدد یا جو سیکشل اسارٹرز کس نے کیا ہے یہ بالکل درست میرے تیسٹیز پہ اور میرے پینس پہ بجلی کے کرنٹ لگائے گئے وہ میں جنسی تشدد کی بات کر رہا تھا میرے تیسٹیز اور پینس کے اوپر الیکٹرک کرنٹ لگایا گیا اور وہ تشدد لیا گیا تاکہ میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ دوں کسی کے خلاف دیکھیں پہلا ایمیج آپ نے دیکھا جمیل فاروقی کا جب وہ عدالت کی سیڈیو سے نیچے اتر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کسی کو گن پوائنٹ پہ تشدد سے ٹورچر سے اسے کے کوئی کنفیشن لی جائے تو وہ جنوہ ایکارڈ اور یونائیٹڈ نیشن اور اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل لاؤ میں اسے کنفیشن نہیں مانا جا سکتا اور ان کو اس اب بیٹ موب میں دیکھ کے بہت سے لوگوں کو بہت تسلی ہوئی کیونکہ سب جانتے ہیں کہ کراچی میں ہی جب ان کو اٹھایا گیا ان کی آفیس کے باہر سے تو رات بھر ان پہ تشدد کیا گیا یہ اور بہت ہے کہ ڈیفرنٹ جو ایجنسیز ہیں وہ اس کی ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہراتی ہیں کوئی کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا انہوں نے کیا ہے ہم انہوں نے وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا انہوں نے کیا یہ ان کا معاملہ تھا لیکن بہرحال جو چیز نظر آتی ہے اس پوری سیچوشن میں وہ یہ ہے کہ ان پہ تشدد کیا گیا جو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ افسوسناک صورتحال آپ کے سامنے ہے جب آپ کو نظر آتا ہے کہ کیمرے کے سامنے ڈاکٹر شہواز گل سے مطی علا جان کی وہ آواز تھی جب مطی علا جان ان سے پوچھتے ہیں کہ جنسی تشدد آپ پہ یہ کیا ہے اس کا معاملہ اور اس کے جواب میں ڈاکٹر شہواز گل بہت ہی سوبر بہت ہی ہمبل طریقے سے بہت ہی سیلف کنٹینڈ طریقے سے بغیر کسی سنسیشنلزم کے انہوں نے کہا کہ میرے ٹیسٹیکلز کو اور میرے پینس کو میرے پینائل آرگن رومیل آرگن ہے اس پہ بجلی کے شاکس اور چھٹکے لگائے گئے مجھ سے سٹیٹمنٹس اور کنفیشنز حاصل کرنے کے لیے یہ ایک انتہائی افسوسناک مقام ہے پاکستان کی تاریخ جو ہے پوری ہمارے سامنے آگئی ہے پہلے بھی ماضی میں یہ ہوتا رہا پاکستان کی انیس سو ستر اکتر کے بعد کی جو تاریخ ہے ہمیں اس پوری قوم کو اس میں نہ کہیں کہ اس میں پولیس کو بورا سمجھا گیا یا ایلی اے کو لائی انفورسمنٹ ایجنسیز کو سمجھا گیا یا اسٹیبیشمنٹ کو سمجھا گیا یا فلاں افسران کی ذمہ داری تھی جو کچھ بھی اس ملک کی بدترین تاریخ میں ہوا اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں ہم جو میڈیا میں ہیں ہم جو لکھنے والے ہیں ہم جو آوثر ہیں جنہوں نے تاریخ کی قدامیں لکھی ہیں جو ٹیلی ویژن کے انکر ہیں ہماری جوڈیشری ہے لوور ہو میڈ رینکنگ ہو ٹاپ کی جوڈیشری ہو ہماری بیروکرسی ہو ہمارے سیاسی جماعتیں ہو ہمارے سیاستدان ہو کیونکہ جب ہم نے ان تشدد کو میس لیبل پہ کیا نائنٹین سیمیٹی سیمیٹی ون میں ہم سب ہمارے آبا و اجداد ہمارے والدین ہماری جنریشنز اسے ڈیفینڈ کرتے رہے اور پچاس سال سے ہم اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں پچاس سال سے ہم ایکسکیوز آفر کر رہے ہیں پچاس سال سے ہم کے کہہ رہے ہیں کیسا نہیں ہوا سیول وار ہو گئی یہ چیز ہو گئی وہ چیز ہو گئی انڈیا نے کر دیا ہم نے اپنے جو جرائم ہیں انسانیت کے خلاف ہم نے جو انسان سوز حرکتیں کی ہیں ہم نے جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن کی ہیں اور ہماری جو فیوڈل منٹیلٹی ہے ہماری جو گندی منٹیلٹی ہے اسے ہم نے ایڈریس نہیں کیا اس کا تعلق کسی پولیس کے ساتھ نہیں ہے کسی اسٹیبشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے کسی جوڈشوی کے ساتھ نہیں ہے یہ جرم ہے منحس القوم پوری پاکستانی قوم کا جس کو ہر سٹیٹ پہ برداشت کیا گیا اور پھر پاکستان کے جو پیریفرل فرنٹیر ایریاز ہیں خابو بلوچستان ہو خابو فاترہ کی ایریاز ہو وہاں پہ جو لوگ انفورسمنٹ ایجنسیز نے جس قسم کا ظلم و ستم ہم رواہ رکھا ہے اس کی داستانیں یا تو ہمارے میڈیا میں سپریس کر دی گئیں اگر ہمارے سامنے آئیں تو ہم اس پہ چپ رہے ہم نے کبھی اس پہ آواز نہیں اٹھائی ہم خاموش رہے اور یہی ہمارا مین جرم ہے کہ ہم نے اپنی ضمیر کی آواز کو ڈیویلپ ہی نہیں کیا ہم نے اپنے ذہن کو اس کا ارتکا ہی نہیں ہونے دیا اس وجہ سے یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارمر پرائم میسٹر امران کان کا چیف آف ستاف جو کہ اردانا شیمپین یونیورسٹری اللینوئی شیکاگو کا وہ ایک پروفیسر ہے اس کی یونیورسٹری ایڈمٹ کر چکی ہے کہ وہ وہاں پہ پڑھاتے رہے ہیں کلینیکل اسسٹل پروفیسر ہیں ان کی یونیورسٹری کی دین ان کے حوالے سے اپنے خط خط لکھ چکے ہیں اپنے خطشات کا اظہار کر چکے ہیں امریکن میڈیا میں یہ چیز ڈسکس ہو چکی ہے ہیومن رائٹ وچ نیویورک نے اپنی جو پریس ریلیز ایشو کی ہے وہ اس کے بارے میں اپنے کانسونگ کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی پاوجود جو ہے یہ پروسس پاکستان میں چل رہا ہے یہ بہت ہی شرم کی بات ہے یہ افسوس کی بات ہے جو چیز ہم سن رہے ہیں اب کیا کرنا چاہیے جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ کسی ایک شخص کسی ایک ایجنسی ادارہ ڈپارٹمنٹ کا قصور نہیں ہے یہ قصور ہمارا ہے منحاصل قوم ہے پوری قوم پوری پاکستانی قوم مجرم ہے کہ ہمارے دیکھنے میں ہمارے ساننے ہمارے تحت اور شعور میں یہ جرائم ہو رہے ہیں انسانگیت کے خلاف اور ہم اسے برداشت کر رہے ہیں ہم ہس دیتے ہیں ہم چپ رہتے ہیں ہم ادھر دیکھتے ہیں ہم ادھر دیکھتے ہیں ہم ڈنائے کر دیتے ہیں کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں لڑکی کے بھائیوں نے مارا ہے کبھی کہتے ہیں وکٹم جو ہے جس کہتے ہیں بلیم دو وکٹم کہ نہیں انہوں نے جھوٹ اپنے خود ہی اپنا قصہ جو ہے گھر دیا ہے یہ صورتحال نہیں چل سکتی دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے ہم ایک انٹر ڈیپنڈنٹ کنیکٹڈ گلوبل آرڈر کا حصہ ہیں یہ اب اٹھارویں انیسویں صدی نہیں ہے کہ اپنی جوریسڈکشن کے اندر جو مرضی آپ کریں اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے دنیا جڑ چکی ہے دنیا شرنگ ہو چکی ہے دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے بگوز ایمینز اف کمیڈکیشن ٹریڈ انٹر ڈیپنڈنٹ آپ دیکھیں تو صحیح ہمارا ملک کبھی آئی ایم ایف چلا رہا ہے کبھی ورلڈ بینک چلا رہا ہے کبھی ایشن ڈیویلپنٹ بینک چلا رہا ہے کبھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کانون کیسے بنانا ہے بینکنگ ریگولیشن کیسے کرنی ہے ابھی آپ نے میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر مفتہ اسمائل صاحب نے دو تین دن پہلے پاکستان کی جو فینانس پینسٹر ہیں very good man انہوں نے اسے کہتے ہیں ٹویٹ کیا کہ ہم نے جو لگجری آئیٹمز کی ایمپورٹ بین کر رکھی تھی جو رکھی بھی تھی چونکہ ہماری انٹرناشنال کمیٹمنٹس ہیں under the pressure and persuasion اور انٹرناشنال کمیٹمنٹس ہم وہ لگجری آئیٹم کی ایمپورٹس کو دوبارہ سے کھول رہے ہیں بلکل صحیح ہی انہوں نے کہا لیکن میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا تھا کاؤنٹر کے پھر سر وہ پہلے بندی کیوں کی تھی جب ہمیں پتا تھا کہ as per the signatory of the world trade organization WTO جس کا ہم حصہ بن گئے تھے 1995 کے اندر جب جنرل ایگریمنٹ ان ٹریڈ ختم ہوا تو وہ ہم اس کا حصہ بن گئے تو اس کے بعد زیادہ ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ہماری کیا کمیٹمنٹس ہیں example میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم ایک globally shrunk interdependent world کا حصہ ہیں جس میں یہ جو پورے تصور اردو کے اخبارات اور اردو کے بہت سے لوگ فرماتے رہتے ہیں national sovereignty the edi sovereignty the kedi sovereignty یہ سب چیزیں جو ہی ختم ہو چکی ہوئی ہیں دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت ہے ریاستہار متحدہ امریکہ جو صحافی جرنلسٹ لکھتے ہیں اپنی سٹوریاں یہ جس طرح سے آرورن بلڈ اپ کرتے ہیں یہ جو سکول کے بچوں کو بتایا گیا ہے یہ ٹوٹر پہ بہت سے لوگ لگے رہتے ہیں sovereignty کا دنیا میں اب کوئی بھی ملک جو ہے وہ sovereign نہیں ہے صرف ایک example دیکھیں کہ پہلے برطانیہ بھی حصہ تھا European Union کا جھگرائی sovereignty کا تھا برطانیہ کے وہاں سے نکلنے کا کہ جس قسم کی sovereignty برطانیہ ڈیزائر کرتا تھا European Union کے structure میں وہ European Union کے structure میں increasingly possible نہیں تھی اور برٹن واحد کنٹری تھا جس نے اپنے pound کو الگ رکھا ورنہ ڈوش مارک جیسی powerful currency جو ہے وہ European Union کی یورو کی کرنسی کے اندر ضم ہو گئی تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ستائیس ستائیس ملک ہیں European Union کے جس میں جرمنی جیسی طاقتور سٹیٹ ہے امیر ترین سٹیٹ ہے جس میں فرانس ہے جس میں اٹلی ہے جس میں سپین ہے جس کے اندر سکنانیویویان کنٹریز ہیں یہ سب ایک لیگل آرڈر کے اندر meshed ہیں اس میں یہ جڑے ہوئے ہیں under the principle what is called the principle of subsidiarity یعنی EEC کے قانون سے جو چیز بچتی ہے وہ یہ سٹیٹس جو ہیں وہ ایکسرسائز کرتی ہیں بہت سی وہ سوبرن نہیں ہے خود یونائٹڈ سٹیٹس سوبرن نہیں ہے کینیڈا سوبرن نہیں ہے میکسکو سوبرن نہیں ہے اسی طرح اقوام متحدہ کے سٹرکچر کے اندر دنیا کی تمام ریاستیں جڑی ہوئی ہیں اقوام متحدہ کے بے تہاشا کنونشن ہے جن کا تعلق چائرڈ لیور سے ہے جن کا تعلق جنڈر مینچنز ہیں جس کو پاکستان نے ریٹیفائی کیا ہے دو ہزار دس کے اندر پھر دو ہزار تیرہ سے وہ پاکستان کی اسیمبلی میں چل رہا ہے اور چند دن پہلے پاکستان کی سینٹ نے بھی اسے اپروف کر دیا لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان نے اس کے لیے انیبلن ڈومیسٹک لیجسلیشن جو ہے وہ نہیں بنائی ہوئی ہے تو یہ ایک بیکڈرون میں آپ دے دیا اب جو ڈاکٹر شہباز گل کا سیگا اور کہانی ہم نے سنی جو کھل کے ہمارے سامنے آگئی ہے اور نہ جانے کہ کتنے جو ملزم ہوتے ہیں ان سے کنفیشن لینے کیلئے پولیس اپنا اللہ سیدھا کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہی کچھ کرتی ہے اس پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کی میں کچھ سیجیشن آپ کے سامنے چاہتا ہوں لیکن پہلے میں چند ورڈز آف اپریسییشن رانا چاہتا ہوں پولیس نے ہر طرح کا زور لگایا پروسیکیوشن اور پولیس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے ہر طرح کا زور لگایا انہوں نے کہا ڈاکٹر شہوازگل سے ہمیں ریوالور مل گیا اس کے لیے ہمیں مزید ریمان چاہیے انہوں نے کہا ڈاکٹر شہوازگل جو ہیں ان کا ہمیں پولیگراف لینا ہے کیونکہ یہ ہم سے کوپریٹ نہیں کر رہا ہم ادھر بھی ڈالی تھی اس سے پچھلے والے میں ڈالی تو جج صاحب یہ کوئی حلقے پھل کی جوڈیسل مجیسٹریٹ نہیں تھے انہوں نے ریکرڈ چیک کر کہا لیکن وہ جو اس وقت آپ نے درخواست ڈالی تھی ملک اپلائی وہ کچھ سوئے وہاں پہ نہیں تھے انہوں نے کہا اس وقت تو آپ نے اس میں بہت تبدیلی آگئی تمام جو اس مستیک ہولڈرز ہیں انہوں نے ریالائز کیا کہ اب یہ کسٹوڈیل ٹورچر کا معاملہ ہے دنیا پھر کی نظروں میں آ چکا ہے دنیا پھر کی ذرائعہ بلاغ اس کی بات کر رہے ہیں اور اس موقع پر یہ بڑی پوزیٹیو ہوئی ہے جہاں پیڈو فائل ملزم نہیں ہے یہ وہ ہے جو فارم پرائنس پاکستان کا چیف اف سٹاف ہے ایک اکیڈیمک ہے بولتا ہو زیادہ وہ کیا بتا رہا ہے جو کچھ اس کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس نے یہ بول دیا اس کے نتیجے میں سیڈیشن ہو سکتی تھی اس کے نتیجے میوٹنی ہو سکتی تھی جس سارے لوگ اس میں سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی بنالیں پولیس والے بھی چارٹ بنالیں جڈیشری کی آفیسر بھی چارٹ بنالیں سٹوڈنٹس بھی چارٹ بنالیں شہری بھی چارٹ بنالیں اس میں ایک طرف لکھیں ایک 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 چارجر جو شہباز گل نے بتائی شہباز گل پر چارج کیا ہے کہ وہ ای آر آوی نیوز میں چلے گئے انہوں نے باتیں کی ایسے الفاظ بولے ایسے جملے بولے آخر میں وہ ان کو نہیں بولنے چاہیے مان لیا لیکن جو ان کے ساتھ کیا گیا یہ کس خاتے میں آتا ہے اس کو کیسے اس کو کیسے دیفرینٹ کریں کیا اس چیز کا جواب یہ تھا یہ وہ منٹالیٹی ہے یہ وہ سٹیٹ آف مائنڈ ہے جس سے ہمیں گرو کرنا ہے میں مزید آپ کو ایسے کرتا ہوں کہ اس کو گرو کرنے کی کیا ضرورت ہے دنیا کے جو منٹل فریم ورک ہے اس سے بہت پیچھے رہ چکے ہیں اس لیے ہمیں اس سٹیج پہ اس سے گرو کرنا ہے اور جو ان کو تورچر کہ ہمیں ریکوست کرنی چاہیے چیف جسٹرس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے ان کی فیلو برد ججہ صاحب سے سو موٹر نوٹس لیں ون ایٹی فور بائی ثری آف دی کونستویشن پاکستان کا اور اس میں ایک لارجر قسم کا بنچ بنائیں بلکہ اگر کوئی چیز اس میں ایک عربیٹری ایرسٹ ہے جب لوگوں کو ایک ایف آئی آ ریشو کر کے کسی بھی شخص کو کوئی غلطی بنا کے کوئی ایک سکیوز بنا کے اس کے گھر کے باہر سے دفتر کے باہر سے آدھی رات کو صبح کے وقت کسی بھی جگہ سے اس کو پکڑا جا سکتا ہے اس کے گھر والوں کو نہیں پتا یہ جس کو کہتے عربیٹری ایرسٹ عربیٹری ایرسٹ جو ہے یہ بڑی خوفناک چیز ہے یہ دہشت گردی کا ایک ٹول ہے یہ ظلم و ستم ہے یہ بہت بڑا جبر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دو سو برس میں جو انسانی قانون جو ورلڈ وائی جس کی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اس میں تین چیزیں فنڈمنٹل ہیں لائف یعنی زندگی لیبرٹی یعنی آزادی آپ کی اور آپ کی پروپٹی ان تین چیزوں سے بغیر ڈیو پروسس کے آپ کو محروم نہیں کیا رہا سکتا اگر ایسے پلک جھپکنے میں کسی ملک کی پولیس انتظامی کسی کو اٹھا سکتے تو ملک تحزیب یافتہ کہ لانے کے قابل نہیں ہے اور یہی چیز اس ملک میں مسلسل ہو رہی ہے سپریم کورڈ پاکستان کو تمام سائیڈ کو بلال لینا چاہی جو وکٹمز کسٹوڈیل ہے کہ ہم یہ اتنا کوئی فینٹیسٹک یا رومینٹک ویو نہیں ڈیویلپ کر سکتے ہسٹری کا کہ ان کو جبر کرنا پڑتا ہے سختی کرنی پڑتی ہے وہ اچانک روک سکتے ہیں اس لیے ان کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر بڑے پریشرز ہیں ان کو بھی سڑکیں کھلی رکھنی ہیں شہرائیں کھلی رکھنی ہیں ان کو فسادات کا مقابلہ کرنا ہے ان کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے ان کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں لیکن میں چاہتا یہوں میں کیا یہ رہا ہوں کہ ایک فورم کے اوپر ایک ایسینت فیر ٹرانسپیرنٹ فورم کے اوپر ان نے کیسے اس پورے پروسسس کو آگے لے چلنا ہے تاکہ یہ تو کم از کم ہو نا کہ لوگوں کے آرمیٹری ارس نہ ہو اور کسٹوڈیل ٹورچر جو کہ ہم سلسل دیکھ رہے ہیں وہ نہ ہو سکے اور جو جو ہسٹوریم بھی تھے وہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ فرنچ ریولوشن بڑا بلڈی تھا سیونٹین ایٹین 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 سنچیلی کا آخر بلکہ پوری انیسی صدی ایٹین ہنڈرڈ سے لے ایٹین نائنٹی ایٹ ایٹ بڑی ڈسٹرب ٹرانزیشن ہوئی ہے جو ارتکا ہوا ہے وہ بڑا پیسفل ہوا ہے تو بڑے سوچ میں پڑ گئی اور نے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں اتنی اقلنندی ہو دانشبندی ہو اتنی وزدم ہو کہ ہم اپنے جو کانفرکٹ پوائنٹ اس وقت ہم تاریخ میں کانفرکٹ میں پھسے ہوئے ہیں اس کرائیسس سے ہم پیسفل ایڈیسمنٹ کر کے آگے نکل سکیں تاکہ ہم جو پروسس ہے اس میں سلمان احمد بھی تھے اور وہاں پر جو ساٹھ انٹرنیشنل سیلیبریٹیز انکلوڑنگ نوم چومسکی نے پاکستان میں تارچر کے حوالے سے جو انہوں نے سائن کیا ہے لیٹر کو اس کے حوالے سے بات ہوئی اور وہاں پر یہ بات بھی سامنے آئی کہ کیسے جو ہیومن رائٹ وچ نے اپنی پریس ریلیز ایشو کی ہے اسی طرح سے وہاں پر اس کا بھی ذکر ہوا اور یہ بھی ذکر ہوا کہ 2010 اور 13 کے دو تارچک کرتے ہیں پریزنرز کا ان کو سادہ دینے کے لئے کانون وہ نہیں بنایا گیا اور اگر آپ دیکھیں ہیومن رائٹ وچ کی آپ اسے پریس ریلیز دیکھیں اگر جیسے کہ میرے ہاتھ میں یہ پاکستان میک تارچر ریم جو ہیومن ریٹ وچ کی پریس ریز اس کا لازت پریغ ریگ رکھا ہے کہ پاکستان ریٹیفید یعنیت نشان تارچر اور دیگردی تارچر اور پنشمن ان 2010 پاکستان اگر 4 پاکستان اگر بیگیتی بیگیتی دویمیستی لور پاکستان تارچر اگر پاکستان اگر اب یہ امپورٹن چیز ہونے کہ پاکستان اگر پاکستان 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 ملے گی اس پار رویٹ کینڈیڈیسی جون 2020 for the UN Human Rights Council کیا پاکستان نے جون 2020 جب UN Human Rights Council کی پاکستان کیا پاکستان پاکستان نحی کی جایگی In February 2020 the European Commission's GSP Plus assessment report for 2018-19 for the program that provides trade preferences to eligible countries said Pakistan's legislation falls short of a law specifically defining torture and fails to explicitly criminalize torture is required under the convention against the torture by passing the torture bill Pakistan will start a long overdue process of reform to ensure the future allegations of torture that those responsible held accountable is key importance can if Pakistan is stage we are not enabling legislation or domestic law to not make this law out of step from all its international conventions Pakistan law enforcement agencies are bureaucracies do not understand what challenge is Chief Justice Umar Atta Bandiyal and Supreme Code of Pakistan is to call Judicial Commission بٹھائیں تا کہ bureaucracy کو جھٹکا لگے حکومت مجبور ہو اور یہ torture کی بدھرین examples کھڑی ہو رہی ہیں پاکستان میں custodial torture کی arbitrary arrest کی یہ ختم ہو سکیں Thank you